بہترین تمام محزیزین خواتین و حضرات لیجنٹری ہمارے قومی ہیرو سیٹری سائیوان ویسی سائیوان بارلک انٹیریانز اور تمام محزیزین اسلام علیکم میں اپنی طرف سے اور اپنے زوبے کے وان پر سب سے پہلے تو زمان پرلک صاحب کو اکرام خان صاحب کو کامل اکرام صاحب کو حارس بھائی کو خوش آنگ دیت کہتا ہوں کیونکہ ایسے جو بیوئنٹس ہوتے ہیں اور ہمارے قومی ہیروز اس پہ آتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہماری جو یوتھ ہے اس کو ایک بہت بڑا ایک موریل ہائی ہوتا ہے کیونکہ برینڈنگ ہوتی ہے پروموشن ہوتی ہے کسی بھی چیز کی کسی حوالے سے تو اس پہ ایسے لوگوں کو جب عزت ملتی ہے اور وہ آ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ایک انکرینٹ ملتی ہے اس کے اندر کہ ہمارے وہ لوگ جو پاکستان کے لئے کچھ کرتے ہیں اور نام ہوتا ہے پاکستان کا اس سے اور وہ اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے ہیں ایسے ایونٹس کے اندر تو وہ ایونٹس کے اندر کہتے ہیں نا چار چاند لگ جاتے ہیں اور یوتھ کے لئے اور آنے والے اور لوگوں کے لئے ایسے لوگوں کی جو موجود ہی ہے وہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایک کرجمنٹ ہے تو اس کے لئے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ اس طرح کی ایونٹس میں آ کر اپنا وقت دیتے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر جا کر اپنی نائی نسل کے لئے چونکہ آپ لوگ رول مانڈل ہیں اپنی فیلڈ کے تو ان کو آپ انکریش کرتے ہیں باقی تفصیل تو آپ کو بتا دی گئی ہے میں ایسے اتنا کہوں گا کہ ہماری تو ایسے بڑی اٹیجمنٹ ہے کرکیٹ کے ساتھ کیونکہ ہمارا ریڈر عبدالان خان خود ایک کرکیٹر رہا ہے اور اس کے بڑی بہت بڑی ایچیومنٹس ہیں پاکستان کے لئے اور کرکیٹ کے لئے لیکن کوئی بھی سپورٹس ہو اس کے لئے سب سے بھی ایپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ کا ٹیلنٹ نیچرل بھی ہوتا ہے اس کے بعد یہ محنت ہے محنت کے بغیر مشکل ہو سکتا میں مشلو جوانا سے کہتا ہوں کہ there is no alternate ہارڈ ور کا کوئی alternate نہیں ہے اور تیسا جو ہے technique جو ہے وہ بڑی ایپورٹنٹ ہے technique جو ہے وہ آپ پہتی ہے اچھی کوچنگ سے اچھے ماحول سے اور بہتر سے بہتر سہولیاء سے جو کہ provide کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے یود کو اپنے سپورٹس پینٹس کو آج الحمدللہ ہمارے سپورٹس کے اندر ہمارا جن چیزوں میں ایک نام ہے اس پر cricket ایک بڑی ایک نمائنگ گئے ہوئے ہیں میں ابھی قوم سے ایک مزارش کروں گا کہ سپورٹس کو تھوڑا سا دیکھنے والے بھی ہم نے اندر سپورٹس میں سپیر قیدہ کیا کریں دیکھیں کوئی اگر ہارے گا نہیں تو کوئی جیتے گا کیسے کسی نے تو ہارنا ہے تو کسی نے جیتنا ہے اور اللہ تعالی ہم تو مسلمان بھی ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی کسی نے کسی کو بلیس کرتا ہے کسی ایک کی وجہ سے اس ماحول کو بلیس کرتا ہے ہر ایک کا ایک دین ہوتا ہے اللہ تعالی نے اس کو نمائع کرنا ہوتا ہے اس کی کمیابی انگتین ہوتا ہے وہ تو اس میں اگر تنقید کا جو ہمارا ایک انصر ہے ہمارے دماغ کے اندر جو بنا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا پاشعور لوگ جو ہیں وہ تنقید جب کرتے ہیں تو بڑی سوچ سمجھے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دم تنقید کر کے اب ڈیم اور لائز کرتے ہیں سپورٹس پر پیشری جب بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں آپ اور اس سے سپورٹس پینڈ جو وہی چیز ہے نا سپورٹس کے اندر وہ پریشر ہے میں خود سپورٹس پینڈ رہا ہوں پریشر جو ہے نا پریشر میں اگر آپ آگئے تو آپ کبھی بھی نہیں کھیل سکتے سب سے بڑا مسئلہ آپ کو سپورٹس پینڈ کو آتا ہے کہ پریشر کے اندر کو آتا ہے تو وہ لوس کر جاتا ہے مجھے آج بھی یاد ہے میں جب انہیں ٹویلیف کا چیمپنئن تھا پاکستان کا سکواش تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والد صاحب کو اللہ بخش ہے اس نے وہ ایسکرٹ میگریفائٹ میرے پر توڑ دیا اور آگے کے لئے یہ پڑے لائٹ ویٹ ہیں اور پڑے خرام سے ٹوٹ جاتے ہیں کسی کو پرانے لوگ بیٹھے ہو اسکرٹ کا جو ریکٹ ہے نا وہ دیوار کرنے لگتا ہے نا دیوار کو بھی تو فرنشان ڈالتا ہے جب ٹوٹتا ہے اور وجہ کیا تھی وہ توڑنے کی میرے اوپر کہ میں نے فائٹ نہیں کیا میں نے ذہنی طور پر فائٹ نہیں کیا کہ یاد میں جیسے نہیں سکتا جیسے تو میں نے فائٹ ہی نہیں کیا اس کو تو اس میں میں نے وہ سبق سیکھا اس سے کہ فائٹ مجھے والد نے کہا کہ فائٹ ضرور کرنا ہے ہار جی چھوڑ تو فائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی تقریباً کوئی ایک پہینے کے بعد ہمارا یہاں پہ ہوتا تھا خیبر اوپن بڑا مشہور کب تھا ہمارا پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا اس کو آشکار تو جان شیر دوسفق بڑی چیپین تھا تو خیبر اوپن میں نے کوالیفائی کر لیا فرس فراؤ نے میرا جان شیر سے مہچایا تو میرے خواہد موسیقا جان شیر سے ایک پوائنٹ بڑنا بڑا مشہور ہوتا تھا تو میں نے چونکہ فائٹ ذہن میں تھی میرے تو میں نے میں ان پلیروں میں آ گیا ہے کہ دین گوھنوں میں نے ایک پوائنٹ بنا لیا اس سے سپورٹسمنٹ فائٹ کرنا ہوتا ہے اس نے فائٹ کرنا ہوتا ہے اس میں پوری کو کوشش کرتا ہے آپ ترکیز جو اس سنہیں اگزام کرتے ہیں نا ان کے اوپر اس سے نیچ ٹائم جو پریشر میں آ جاتے ہیں تو پریشر میں لاکر اپنے سپورٹسمنٹ کو آپ جو ہے اس کی ساری کی ساری جو اس کی جو ایک اس کے اندر ایک کھیلنے کا جذبہ ہے اور کس طریقے سے کھیلنا ہے پریشر کے وجہ سے وہ ڈائیوارڈ رہی آتا ہے اس طرح سے تو مربانی کرنے ترکیم دانگیا کریں سب کی فیملیز ہوتی ہیں ہر ایک ایک فالوئنگ بھی ہوتی ہے تو آپ کی ترکیز سے ان کی دلہ داری ہوتی ہے اور سپورٹسمنٹ بڑا ایفنٹ ہوتا ہے اور سپورٹسمنٹ میں آپ کو ہی پتا ہو میں کرکیٹر میں تو بات نہیں کرتا ہوں کروکہ اتنے بڑے بڑے کرکیٹر ہیروز بیٹھے ہیں میں کرکیٹر میں کیا بات کرو لیکن میں آپ کو ہی پتا ہوں کراؤڈ جتنا زیادہ کراؤڈ ہوگا اتنا زیادہ پرفارم کرتا ہے تو بسیکلی سپورٹس ایک ایسی چیز ہے کہ جو کراؤڈ کے لیے آپ کے اندر مزید جذبہ ڈالتی ہے ہمت ڈالتی ہے تو اگر کراؤڈ کا پریشر الٹا آنا شروع ہو جائے آپ پہ کہ خدا نہ خواستہ تنقید زیادہ آئے گی تو آپ اس پریشر میں پھر بہت زیادہ پرفارمز ہی خراب ہوتی ہے ہماری انفرشنٹی بڑی کے بری عادت ہے کہ وہ باتیں ہم پچٹاں بھی رہے ہوتے ہیں پھر ایک پلیئر کے پیچھے درگیت کر رہے ہوتے ہیں اچھا پرفارم کر رہے پھر ہمیں سمجھ دیئے ارضی آپ کیا کریں اس کا اب اس کے برے میں کیا کہیں ہم تو میری یہ ریوگیسٹ ہوگی کہ سپورٹس مینز کے ساتھ جو ہے آپ کا رویہ ایز ایسپیکٹیٹر بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے سپورٹس مینز میریٹ کے ساتھ دوسری پارج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بچیہ ہیں ہمارا ایسٹ ہے ہماری بچیہ اور آپ نے دیکھا ہوا کہ ہر فیلڈ کے اندر جہاں میں بھی خواتین کو موقع مل گا ہے تو ہماری خواتین ماشاءاللہ بہت آگے بڑھ کے پاکستان میں نام رشن کر رہی ہیں ہمارے صوبے میں یہ جو آج میں ظلمی فورڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ جو سٹیپ لیا ہے کہ یہ جو ہماری جو خواتین کے لیے کرکٹ کے لیے انہوں نے سٹیپ لیا ہے انشاءاللہ ہماری گومنٹس کو فل سپورٹ بھی کرے گی اور انشاءاللہ جیسے آپ مطارے سے اقرب بھائی کے بہت کم ایک ہمارا پرسلٹیج تھا پاکستان کریٹ کے اندر گی پی کا انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آپ کے ساتھ یہ پرسلٹیج آپ نے بڑھا کے بتائی ہے ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہماری بچیوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کیسے پرسلٹیج میں پاکستان کی ٹیم کے اندر پاکستان کرکیٹ میں ہماری بچیوں کے ساتھ آئے میں آپ شبکہ شکر بزار ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا نو سال سے ہمارے صوبے کے اندر انٹریشنل کرکیٹ نہیں ہوگی تو انشاءاللہ بھی جو پی ایسل انشاءاللہ بھی شروع ہونے والا ہے اس کے لیے ہمارا سٹیڈی انشاءاللہ کہ ہمارے صوبے میں انشاءاللہ جو ایک ایمیج بنا ہوا ہے کہ امن و امار کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کے خلاف ہم فائٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امن ہم قائم کریں گے اور انشاءاللہ تمام جتنی بھی پاکستان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر ہمارا صوبہ اپنا پورا عصہ ڈالے گا میں آخر میتوہ پھر آپ سب کا شکر بزار ہوں ظلمی فارولیشن کا شکر بزار ہوں کسی بھی حوالے سے ان کو یہ گائیڈ لائن دیتا ہوں کہ آپ نے فل سپورٹ کرنا ہے ان کو اور میں بھی ہر وقت آپ کے لئے اویلیبل ہوں جب بھی آپ کو کیا ساتھ گیاتا ہے مسئلہ کوئی چیز ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم نے مل کے اس صوبے کے ہر سیکٹر کے اندر وہ کام کرنا ہے کہ اس کے اندر ہمارے ہر جوان بچے اور بچی کو ہم پوری اپرشیویٹیز دیں پورے مواقع دیں اور ان کو آگے بڑھنے کا پورا موقع دیں آپ سب کا بہت شکریہ